موسیقی پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً اس وقت سکسٹی ون ملین بفلوز اور کاؤز ٹوگیادر جو کہ بہت بڑی تداد ہے چھے شریعہ کروڑ اب اس میں بہت سارے جانوار ایسے ہیں جن کی پروڈکشن کپیسٹی بہت کام ہے اور میں یہ میشہ سجیشن دیتا ہوں کہ اگر ہم ان کو تین عصو میں تقسیم کر لیں ایک تو ہے کہ جو کہ بہت اچھا دودھ دینے والے ہیں ایک درمیانے ہرے تیسرے جو ہیں تو وہ نیچے والے جو پور جائیں جو کہ ٹونٹی ملین کے راؤنپورٹ دلٹ سے تین عصو میں اگر دوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ٹونٹی ملین اگر ہم ایلیمنیٹ بھی کر دیں ان کو کل کر دیں ان کو ریموو کر دیں ریموو کر کے ان کو ہم تین ماہ کے لیے رکھیں ان کا گوشت گوشت جا خوب تازہ کر کے ان کو تکڑا کر کے فیٹنگ کر کے تو وہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ جو ٹونٹی ملین تو جانور ہوگے اور ان میں سے اگر آپ گوشت دو سو کیجی آپ کو ایک جانور سے تقریبیں مل جائے گا ٹونٹی ملین ملٹی پلائیڈ بے دو سو کیجی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس پاکستان میں گوشت کتنا موجود ہے جو کہ آپ خود یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اچھا اور اگر اس کو آپ ایران میں گوشت کی قیمت لگائیں جو کہ اس وقت ایک کیجی جو ہے وہ ٹین ڈالرز میں بک رہا ہے تو اس کو آپ ٹونٹی ملین ملٹی پلائیڈ بے ٹو ہنڈرڈ ملٹی پلائیڈ بے ٹین تو اتنے ملین بلین ڈالرز کا آپ کے پاس گوشت موجود ہے اچھا آپ یہ جو ٹونٹی ملین کلنگ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک من جو ہے ایک جانور ڈیلی کھا رہا ہے تو ٹونٹی ملین ٹن جو ہے اس کا فارج بچا اس کا پانی بچا یہ اوپر والے جو چالیس ملین ان کو کھلائیں گے ان کی جو خوراک اس وقت کم مل رہی ہے ان کو جب ان کو خوراک پوری ملے گی تو ان کی پروڈیکشن جا وہ بھی زیادہ ہوگی تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ پلان اس کو ہم نے ہمارا جو اصل میں یہ یونیورسٹی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ تو ہمارا سٹی کیمپس ہے تقریبا یہاں پہ چھالیس ایک جگہ ہمارے پاس پھر راوی کیمپس نیو کیمپس ہمارا پرتوگی کے پاس دیگا لکھ رہا ہے اچھا وہاں پہ ہمارے دیری فارمز پولٹری فارمز فیڈ مل سلاٹر ہاؤس اور جو پولٹری فارم میں پھر اس کی جو لے کر کے ہیچری بروڈر برائلر لیئر سب قسم کے گناس میں فارمز وہاں پہ موجی ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے پیٹس ٹریننگ سنٹر بھی شروع کر دیا ہے بریڈنگ ٹریننگ سنٹر جس میں ڈاگز ڈریک ٹریننگ کھاتے ہیں وقت کے ساتھ انشاءاللہ کوئن کا بھی ہم وہاں پہ شروع کریں گے گوڑوں کا جو ہے وہ بھی اب وہاں پہ ہمارے پاس تقریبا ایک ہزار ایکن جگہ ہے ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس جگہ جو ہم لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے پروگرام اتنے زیادہ بن رہے ہیں ایک ہم نے بلاغ کو ٹوٹل کر دیا ہے جس میں ہم گائے اور بینس رکھ رہے ہیں ساکھ بی اڈر بکٹی رکھ رہے ہیں اس کو ہم جگالی کرنے والے رومینس بلاغ کرتے ہیں ایک بلاغ ہمارے پاس ایسا ہے جس کو ہم نے فشریز اینڈ وائیڈ لائف کا بنا دیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے چودہ پانس فشریز کے ہم نے وہاں پہ بنا لیا ہے وہاں پہ فش ہم نے رکھنے شروع کر دیا ہے پانی کی کچھ کمی کی وجہ سے وہ سارے پانڈ عباد نہیں ہے لیکن اب ہم نے ٹربائن لگا رہے ہیں ہم ساتھ سارے پانڈ عباد ہو جائیں گے تو وہاں پہ فش پروڈکشن جائے وہ بھی شروع ہو جائے گی وائیڈ لائف کا کوئی دیپارٹمنٹ پورے پاکستان میں موجود نہیں تھا ہم نے پہلا وائیڈ لائف کا دیپارٹمنٹ شروع کیا وہاں پہ ان کے جو نا کچھ انکلوئیرز بن گئے ہیں کچھ ہم نے ہرنویرہ لہا کر کے برڈز آپ نے دیکھیں ہی ہم نے کتنے نب رکھے گئے ہیں تو اس طریقے سے ہم جب وائیڈ لائف میں بھی کنٹری ڈیوشن جائے وہ کر رہے ہیں اچھا اب ایک اور ہمارا ہے ایویر سچان ٹریننگ سینٹر یہ فروز پروڈ کے اوپر وہ تقریب پچاس ہے جگہ ہمارے پاس ہے وہاں پہ وہاں پہ ہم بٹیر جو ہے نا کوئل وہ پہلا کر رہے ہیں اور اس وقت پر مند تقریبا ہمارے ڈیوڈ ٹرن جو ہے گوشت بٹیر کا وہ میکرو میکرو میٹرو یہ جو چینز ہیں ان میں مل رہا ہے وہ جو نا ہم وہاں پہ مارکیٹ کر رہے ہیں اس کو لہٰذا جو ہے اس سائٹ کے اوپر جو میں نے کہا تھا کہ انڈا دودھ اور گوشت تو جب جی ہماری فسیلیٹیز وہاں پہ ساری ڈیویلپ ہو جائیں گی اور ہینڈ آن ٹریننگ کے لیے میرا خیال ہے یہ سوڈ بیوان آف بیسٹ یونیورسٹی جہاں پہ ہینڈ آن ٹریننگ کی ساری فسیلیٹیز موجود ہوں گی جو کہ کسی یونیورسٹی میں پور دنیا میں نہیں ہیں اور جب سٹوڈنٹس آپ نے آج سے کام کر کے نکلیں گے تو دیل بھی واری کمپیٹنٹ جو جگہ ہمارے پاس ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تنگ پڑ جائے گی کیونکہ اتنی زیادہ پروگرام ہے پاکستان میں جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ لائف سٹاک کا شیئر فکٹی ٹو پرسنٹ ہے لیکن ہمیں اس ہمیشہ کم ملتا رہا ہے اور ابھی بھی کم مل رہا ہے جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل کے بعد لیدر گارنمنٹ ہمارے کنٹری کے لئے لیدر کے اوپر کوئی بھی جو ایڈوانس ٹیڈیز کے لیے انسٹیٹوٹ پاکستانی میں اس لیے ہم نے یہاں پہ لیدر ٹکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا ہے میٹ ٹکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ نیا شروع کیا ہے اس طریقے سے جو یہ اب وقت کے ساتھ یہ پروگرم ڈیویلپ ہوں گے تو اچھے سلاٹروس آئیں گے ہائیجینک سلاٹروس آئیں گے جہاں پہ کے لوگ صحیح طریقے سے جانوروں کو حلال کر کے تو وہ جو مارکٹ میں لے کر کہیں گے پہلے ہم نے ڈیزائن کر کے ایک جو کساب کی شاپ کیسے ہونی چاہیے وہ ہمیں لائش ٹکڈیپارٹمنٹ کو دیا ہے کہ اس طرح کی دکانیں جو ہیں وہ شہر میں ہونی چاہیے واقعی شہر میں بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک ہائیجینک طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ گوٹس ملے کیونکہ اس وقت تو بہت پور ہے اس کی جو اچھا پھر دودھ والی سائٹ پہ آ جائیں دودھ جو اس وقت پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ہم دنیوں میں چوتھے نمبر پہ ہیں اور چوتھے نمبر میں ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت دودھ کی جو ہے آئیویلیبلیٹی وہ جو ہے وہ کم ہے وہ پوری نہیں ہے ایک تو ہماری جو پاپولیشن تین بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے جانوں کا پروڈکشن پٹینشل کم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہم نے کہ کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے پروڈکشن پٹینشل کو بڑھانا ہے وہ بھی ہم نے شارٹرم لانگٹرم میئر جو ہیں وہ ہم نے پروپوز کیے ہیں اچھا اب یہ دودھ کا صرف ساڑھے تین فیصد یہ چار فیصد سے کم جو ہے نا وہ مختلف کمپنیاں ہیں جو کولیکٹ کرتی ہیں کولیکٹ کر کے ان کی پروسیسن کرتی ہیں اچھا یہ اب تقریباً اس وقت چار ملین لٹر ڈیلی دودھ اکٹھا ہونا ہے اور وہ تیس روپے پر لٹر جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں فور ملین ملٹی بلائٹ بائی تیس ایک سو بیس ملین یعنی بارہ کروڑ روپیا دیلی جو ہے اس وقت فارمہ کی جیب میں جا رہا ہے اگر ہم اس کو بڑھا دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا روزانہ پیسہ ایک فارمہ کو مل سکتا ہے اگر ہم یہ پروسیسنگ والا جو کمپوننٹ ہے اس کو ہم انکویز کرتے ہیں دوسرا جو کمپوننٹ ہے جس میں کہ گوالے انوال ہوتے ہیں گوالے جو ہیں اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تین قسم کا دودھ اکان صاحب نے لینا ہے اور جو پہلی قسم ہے اس کی اتنی قیمت ہے دوسری کی اتنی ہے تیسری کی اتنی ہے اور اس میں جو ایڈلٹریشن ہوتی ہے وہ بھی سب کے علم میں تو ہم نے ایڈلٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کٹ یہاں پہ انیورسٹی میں ڈیویلپ کی ہے اس میں وہ ٹیسٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاں ایڈلٹریٹیڈ ہے یا نہیں ہے اسی وقت جہاں وہ ٹیسٹ کر کے پتا چل جاتا ہے موسیقی موسیقی